بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے سبھی لوگوں کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبھی لوگوں کو صحت اور تندرستی والی زندگی جو ہے وہ عطا فرمائے سو آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے کچھ بات کریں گے یومِ آشور کے حوالے سے بھی مرکزی جلوس جس کے تمام تر انتظامات بلکہ بہت بڑے لیول پر انتظامات کیے جاتے ہیں بہت ہی خوشستروبی سے جو ہے وہ یہ مرحلہ اقتتام پذیر ہوا اور بہت بڑی تعداد میں جہاں ازاداروں نے شرکت کی وہیں پر انتظامیہ کی جانب سے بھی کچھ انتظامات ہیں پھر اسے آپ کو خوش آمدید کہیں گے سو اوورال جو سیکیورٹی انتظامات ہیں جس میں بہت زیادہ اہم چیزیں ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں سیف سٹی میں بھی مانیٹر کیا جاتا ہے کیمروں سے مانیٹرنگ کی جاتی ہے اور کنٹرول روم کود سے انتظامیہ اپنا بناتی دورینے آپ کیسا رہا یہ تمام تر پروسس دیکھیں جی ہوم دیوارٹمنٹ کا کنٹرول روم بہت اچھا تھا اس کے بعد دیوٹی کمیشنر کا جو نادیر ہال میں کنٹرول روم تھا وہ بہت قریب بھی ہے چونکہ بلکل گامرشا جو ہیں ان کی دیوار کے بلکل ساتھ اس کا لگتا ہے ہیڈو تیل بہت اچھا تھا انتظامات وہاں پہ تمام تر کیمرے فائیبر آپٹک کے ساتھ انہوں نے فکس کیے ہوئے تھے تاکہ اگر انٹرنیٹ نہ بھی ہو اور سیگنلز چلے بھی جائیں اور وہاں پہ ڈی ایسل بھی اپریٹیو نہ ہو تو آپ کم از کم اپنی فائیبر آپٹک کے فائی وائی بچھی ہو جو تو آؤٹ تمام کامروں کو منیٹر کرے اور جو سی 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 تیوارے لگائے تھے ان کے لنکس بھی ان کو دیئے گئے تھے تو بہت اچھا اور سسٹم صاحب ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ اس کا فائدہ بھی رہا ہے پھر سیف سیٹی کی اپنی منیٹرنگ اپنی منیٹرنگ تھی اور کال آپ نے دیکھا فضی اللہ خود بھی گئے وہاں پہ پروید علیہ صاحب انہوں نے بھی جا کے دیکھا آئی جی بھی ان کے ساتھ تھے منیٹر کرتے رہے سی ٹی او جو تھے وہ اپنی منیٹرنگ کر رہے تھے اپنی ٹریفیکل کنٹرول روم میں بیٹھ کے وہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے واسا اپنے مطابق جو ان کا واسا کے کنٹرول روم ہے مونسون کے حوالے سے اپنے جنسی سوٹ کے حال سٹاف کی منیٹرنگ ساری وہ کر رہے تھے کمیشنر جو ہیں وہ فیلڈ میں تھے ڈیپٹی کمیشنر کے ساتھ وہ تماغ فیلڈ میں موجود تھے پھر ایسیز جو اسیسٹر کمیشنر تھے وہ اپنے اپنے ان کو ایک سیکٹرز بنائے گئے تھے کے لائک موچی سے لے کے آگے بازار حکیمہ تاک کس کا سیکٹر ہوگا دومین ان کی ڈکلیر کر دیتی وہ سارا اپنا سبھال کے بیٹھے ہوئے تھے تو میرا خیال ہے کہ مونیٹرنگ اگر کل نہ ہوتی تو چیزیں اتنی آسانی اتنی سموت طریقے سے نہ ہوتی رش بہت زیادہ تھا اس کو گنٹرول کرنا اس رش کے دوران تمام تد چیزوں کو پہنچانا اپنے وسائل کو بروے کر لانا اور میں جو پہلے سیگمنٹ میں بھول گیا کہنا کہ اس میں جو حسینی سکاؤٹس ہیں یا رضاکار ہیں ان کا کردار اگر نہ کریں اور ریسکیو والوں کو بھی ہم خراجے ترسین نہ پیش کریں تو بری بات ہوگی کیونکہ ہم نے یہ دیکھا جتنی دیڈیکیشن کے ساتھ رضاکار اور سکاؤٹس وہ جتنی میند سے کام کر رہے ہوتے ہیں کہیں پہ کوئی چیز اگر کسی کے آنکھ سے چھپ کے چلی بھی جاتی ہے لیکن ان کی آنکھ سے نہیں چھپتی اور وہ دیڈیکیشن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں پھر انہوں نے اپنی ڈوٹیا بانٹی ہوتی ہیں کچھ سکیورٹی کے حساب سے گزر کے آنے والوں کو بھی وہ چیکنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں ان کی خواتین ہوتی ہیں وہ خواتین کو چیک کرتی ہیں ساری چیزوں کو کلوزلی منیٹر کرتی ہیں پھر جن لوگوں کو فوری طور پر تیبی امداد کی ضرورت ہوتی ہیں ان کو فوری طور پر تیبی امداد دینے کے لئے ان کے گرمی اتنی زیاد ہے نا ان کے اپنے سکارٹس چل رہے ہوتے ہیں تو منیٹرنگ کا شعبہ تو ہر طرف سے بہت اچھے طریقے سے دیکھا گیا ہے اور کل کوئی ایسا معمولی سا واقعہ بھی ہمارے نظر میں نوٹیس میں نہیں آیا جس کی وجہ سے دیکھا جائے جو انتظامیاں نے انتظام اچھے نہیں کیا بلکل تو اس کا کریڈٹ پھر کسی ایک کو نہیں جاتا آپ کی پولیس ہے آپ کے سیٹری ٹرافک پولیس ہے آپ کے انتظامیاں ہیں واسا الوی ایم سی یعنی اوور آل جو انتظامات ہیں بہتر تب ہی رہے جب تمام ادارے ایکٹیو رہے سب لوگوں نے اپنی اپنی ذمہ داری سمجھی اور اس ذمہ داری کو جو ہے وہ اینڈ تک میرے خیال سے وہ جو اینڈ والا ٹائم ہوتا ہے بچ سب وہ زیادہ میرے خیال سے مشکل وقت ہوتا ہے کیونکہ آپ کا جب شبیہ زلجنہ کا جلوس اقتتام پذیر ہوتا ہے تو لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے اصل میں ان لوگوں کو سنبھالنا پھر لوگوں کا واپس وہاں سے جانا جا رہی ہوتی ہے اندر کی طرف منزل کی طرف یعنی کہ اینڈ پہ جو جا رہی تو اس وقت بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیارت کے ساتھ جو ہے نا وہ جائے تو وہ ایک ایسا کروشل ٹائم ہوتا ہے کہ اس کے اندر اگر آپ سے ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو گئے کسی جگہ پر تو میرا خیال ہے کہ وہ بڑا نقصان دے نقصان دے ہوتا اور آپ نے دیکھا ماضی میں یہ ہوا ماضی کے اندر اس طرح کے واقعات ہوئے تو یہ بہت تمام لوگوں کی جو کارڈینیشن ہوتی ہے اس کے اندر وہ بہت ضروری ہوتی ہے جس طرح سے ان لوگوں نے کی شہریوں نے ساتھ مل کر کی تو یہ ایک بڑا آپ کہلیں فول پروف قسم کی بہت فول پروف قسم کا یہ کام ہو اور میری خواہش ہوگی کہ کاش اس سے ہٹ کے آپ روٹین کے اندر بھی اگر ایسی کارڈینیشن ہوں تو میں آپ کو بتاؤں نظم و ضبط ہو دیکھے اس یوم آشور کے دوران یہ چار پانچ دنوں کے درمیان ہر ادارے نے اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ کے نبھایا اس کے اندر ذرا سی بھی کسی جگہ پہ بھی آپ کو کتاہی نظمی آگی اگر آپ اس چیز کو ہم روٹین میں لے جائیں چلیں آپ ہنڈر پرسنٹ نہ کریں ایٹی پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ بھی کر لیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کا لاہور شہر جنس ہے وہ ایک بہت اچھے شہروں کے اندر بینل اقوامی سطح کے شہروں کے اندر آپ کا شمار ہو سکتا ہے خیر کمیشنر صاحب نے آج چارٹ چھوڑنا ہے سو اوورال کمیشنر صاحب کے خدمات یوم آشور پر کیسی رہیں اور جاتے جاتے ہم یہ کہہ سکتے ہیں دورے نایاب انہوں نے بہت اچھا کانگ کیا یوم آشور کے جتنے بھی انتظامات ہیں دیکھیں ہم نے سٹارٹ پوائنٹ سے سٹارٹ کیا تھا کبر کرنا یوم آشور کو ہم نے تب بھی ان کو فیل میں دیکھا اور نہ صرف ان کو دیکھا بلکہ چونکہ دیکھیں کمیشنر کھڑا ہوگا تو ریپٹی کمیشنر بھی کھڑا ہوگا اور ریپٹی کمیشنر ہوگا تمام ایسیز کھڑے ہوں گے ایسیز کھڑے ہوں گے نیچے ٹاؤن کا عملہ کھڑا ہوگا تمام آپ کے موسکل کارپریشن کے افسر اور اپنا دوسرا عملہ کھڑا ہوگا تو ہم نے تو میں جب انٹر ہو رہا تھا تب ان کو فیل میں پایا اس کے بعد بھیچ پیچ میں سے کئی جگہ پر تاکرہ ہوتا تھا وہ بھی دیکھا اس کے بعد جب میں پورا پروسیشن آٹھ بچ کے کوئی غالباً بتیس منٹ پہ زلجنہ جو ہے وہ گامشاہ کے اندر جو ہے داخل ہو گیا تھا اور اس کے بعد جب میں واپس آیا اپنے بیس کیمپ پہ جو ہم نے انسٹال کیا ہوا تھا تو اس وقت بھی وہ وہاں پہ تقریباً ساڑھے نو بجے کی بات ہے یہ وہاں پہ موجود تھے کھڑے تھے اور سی سی پہ بھی ساتھ کھڑے تھے اور لوگوں کو خالی کھرا رہے تھے جتنا بھی آپ کا بھارٹی چوک کا سارا ایریا تھا اس کو کلیر کر رہے تھے لوگوں سے خود ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ بس اب چلے جائیں یہ ایریا خالی کر دیں ٹرافک کے لئے کھول رہے ہیں ممول کے مطابق اب یہاں کھڑا ہونے کا جواز بھی اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ اندر جو ہے پھر اور مجالی سوشاہ میں غریبہ مجالی سٹارٹ ہو جاتی ہے دعائے آخر ہوتی ہے اور اس کے بعد اندر ہی سارا جو ہے پروسیشن کی اینڈنگ ہوتی ہے تو باہر تو لوگ عقیدت میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن اس وقت اس کو ایویکویٹ کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ٹرافک کھول نہیں ہوتا ہے اور خدا خاصتہ سیکیورٹی پانٹ اف یو سے بھی اس کو خالی کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو وہ چیزیں ہم نے ان کو کرتے دیکھا اور ایکٹیف کیونکہ ان کے کافی جو ہے نا تھوڑے چہرے پہ تھکاوٹ کی بھی آثار تھے کل رات کمیشن صاحب کے تو میں نے ان سے یہ بات بھی خصوصی طور پر پوچھی کہ آپ تھکے تھکے لگ رہے ہیں تو کہتے ہیں یار دو دن سے چل رہا ہوں تو میں اب مزاق میں ہم نے یہ بھی کہا کہ جی بال بھی آپ نے صحیح طریقے سے وہ ٹھیک سے نہیں کیے ہوئے تو وہ چیزیں لائیکلی یہ بتا رہی ہی تھیں کہ وہ بہت بیزی رہے اور انہوں نے کام کیا اب آپ جنس ہیں انہوں نے کہتے ہیں آگے ریسٹی کرنی ہے آ چارج چھوڑے چارج چھوڑنے کے بعد میں ایک خبر کی تصیب تھوڑا سا چاہوں گا کہ یہ جو خبر ہمارے پر چل رہی ہے کہ انہوں نے آ چارج چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے میں آنسلی نہ اس چیزیں ہٹکے کہ میرا تعلق ہے یا ہمارے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے انہوں نے چارج نہ رکھنے کا فیصلہ ہے یہ میں آپ کو بڑی بریکنگ خبر اس لئے دوں گا کہ اتنے دن سے جو آرڈرز ہوئے اور اس کے بعد چارج نہیں ان کو ریکویسٹ کی جا رہی تھی کہ یومی اشور ہمارا گزار دیں اب تیرا کا جو چلسہ آ رہا ہے ابھی بڑے بڑے چیلنجز آ رہے ہیں تو میں ایمانداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے چارج نہ رکھنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیں میں اب جانا چاہتا ہوں گے بلکل ایسے ہی ہے خیر یہ بڑے بڑے جو ایونٹس اب آگے آنے والے ہیں اس پہ ہم نے بات کرنی ہے دورے نایاب میں تذکرہ تو چھیڑ دی ہے لیکن آئیشہ مجھے کہہ رہی ہے بریک لے لیں بریک کے بعد ہم اس پہ بات کرنے واپس آئیں گے بریک کے بعد خوش شامدید آپ کو ایک بار پھر سے شو میں کہیں گے تو اب کچھ بات کرنی ہے دی پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے جو تیرہ اگست کو جلسہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے سو جلسہ کہاں کیا جائے گا اس کے انتظامات کس طرح سے دیکھے جا رہے ہیں اور پھر یہ ٹائمنگ کہ اگلے دن چودہ اگست ہے آلریڈی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ایک توفان بائے نکل آتا ہے تیرہ اگست کو سو ٹائمنگ بغیرہ کیا ہوگی انتظامات کیا ہوں گے بریکن سب آپ سے آپ خوش نظر آنے شاید جلسے کو لے کر میں جلسے کو لے کر خوش نظر نہیں ہے میں سوچ رہا تھا میرا فیوریٹ ٹوفی کا آگیا اب آپ کا فیوریٹ نہ بھی ہو یہ فیوریٹ پوری دنیا کا بن چکا ہے جتنی ہپننگ میں اس لیے بھی خوش ہو رہا ہوں کہ دیکھیں معذرت کے ساتھ پیٹی آئی سپورٹر کے ساتھ دیکھیں گھبارے میں سے آپ نے کبھی دیکھا گھبارے کے انر یوں کر کے وہ پین ہلکی سی مارے ہیں گھبارے کا وہ نیچے سے جو اس کو باندھا ہوتا ہے وہ دھاگہ یوں کر کے کھول دیں تو وہ گھبارے کرتا ہے پیٹی آئی یعنی ہواں اور ہواں نکل جاتی ہے تو یہ تیرا گھرس کو یہ بھی ہو جائے گا میں وہ اس سنس میں کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر گورنمنٹ آپ کی پنجاب کے اندر گورنمنٹ آپ کی انتظامیاں آپ کے کنٹرول میں جب یہاں پہ اپوزیشن کی حکومت تھی تو آپ جلسے کرتے تھے منارے پاکستان جا کے اور دھاوے آپ کرتے تھے دیکھیں جی کروڑوں کا جلسہ آربو کا جلسہ اور پتہ نہیں کیا کیا ہے اب آپ جلسہ کرنے کہاں پہ جا رہے ہیں آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں ہاکی سٹیڈیم کیا کر رہے ہیں آپ ایک تو کروڑوں روپے کی بچھائی ہوئی ہماری آسٹرو ٹرپ کو اجارڈنے جا رہے ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہاں پہ جلسہ کرنے جا رہا ہے جو یہاں پہ پی ٹی آئی کا جائے گا جو جوان جائے گا وہ کرسی سلامت رہنے دے گا سوال ہی نہیں پہلا ہوتا اس کے بعد وہاں پہ جو اندر کنٹینر آپ رکھیں گے آپ نے وہاں پہ کرنا ہے میوزیکل پروگرام ناچ گانا جو عموماً وہ کرتے ہیں گانے کے روایت کے مطابق روایت کے مطابق آپ نے وہاں پہ آپ کنٹینر رکھیں گے آپ کنٹینر شنٹینر جو بھی سٹیج بنائیں گے کیا خیالہ آسٹرو ٹرپ جنسی ہے وہ پلاسٹک ہے وہ نقصان نہیں پہنچے گا یہاں آپ اس کو تیار کریں برسک یہ تو ان کا حق ہے دیکھیں پہلے اسلامی ٹچ تھا پھر اس کے بعد اب محب وطن ٹچ بہت ضروری ہے اس کے بعد یومی ازادی ٹچ یہ تو رائٹ ہے نا وہ کہتے ہیں ہمارا یہ رائٹ ہے ہم نے ہر ایونٹ پہ ہر موقع پہ ہم نے تمام تر جو قوم کو ٹچ ہے نا وہ ٹچ دیا مجھے اس ٹائم پر 13 اگست کو اور یہ ساری سیٹوویشن کو دیکھتے ہوئے یہ جلسہ کرنے کا مقصد کیا ہے اس سلمے یہ کچھ کلیر نہیں ہے انہوں نے پہلے اسلامباد اناؤنس کیا اسلامباد اناؤنس کر کے وہاں پہ کال دے کے سارا تیاریاں تقریبا چرارٹ کر دی وہاں پہ اس کے بعد ان کو یکدم پتا نہیں کیا ہوا خیر پتا تو مجھے ہے لیکن یکدم کچھ ایسا ہوا کہ انہوں نے فورن رات و رات ہی لہور شفٹ کر دیا اور خبریں چلا دیں پوری میڈیا پہ جی کہ رات کو فیصلہ ہو گیا ہے پی ٹی آئی کی پوری مینجمنٹ کا اور پوری لیڈرشپ کا کہ ہم اس کو لہور لے کے جا رہے ہیں پھر برس ہم نے جو پوائنٹ ریز کیا یہ پھینکنے والا پوائنٹ نہیں ہے کہ آپ جب پابندی تھی آپ ون فورٹی فور لگی ہوتی تھی پابندی اس چیز کی ہوتی تھی کہ مینارے پاکستان کا تقدس جو ہے پامال نہ کیا جائے اس دوران بھی آپ جلسے کرتے رہے ہیں جلسے کرتے تھے اور آج آپ ایک چھوٹے سے ہاکی سٹیڈیم کے اندر کون سی ایسی مجبوری ہے کون سی ایسی پریشانی ہے جس کو آپ نے اس پہ کر دیا اور پھر ساتھ ساتھ ہلکل کے سوفٹیو بھی اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں تو چیزیں تو کچھ اچھی نہیں ہیں نہیں وہ ہاکی سٹیڈیم ہے اس لیے جلسہ ہو رہا ہے ایک تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہاکی سٹیڈیم اس لیے جلسہ ہو رہا ہے دیکھیں بعض چیزوں کے لیے تسلی آپ دورے نہ ہے آپ کو کسی چیز کی دینا جا رہے تھے دورے کو تسلیم نہیں دے رہا نہیں روگ بھی نہیں رہا تھا میں صرف پتہ ان کو بھی ہے پتہ اصل میں ان کو بھی ہے میں کہہ رہا تھا کہ شاید وہ بتا دے لیکن دورے ہاتھ رہا رکھ جاتا ہے دیکھیں دیکھیں میں نے باہر بھی موہ دکھانا ہے یہ زیادہ ضروری ہے دیتی موہ دکھانا ہے دوسری موہ دکھانا ہے دوسری موہ دکھانا ہے کچھ موتور ہلکے دوست ہمارے کوئی ہمیں بات بتاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو جا کے چاوک چرا ہے موہ دکھانا ہے وہ نہ بھی بتائیں تو دیکھیں نا ایکس پوز تو ہو گیا نا دیکھیں بعض چیزیں آپ کرتے ہیں غیبی امداد کے ساتھ آپ کے پاس غیبی امدادی ہے غیبی امداد ایسی ہوتی ہے کہ آپ جن سے چند سو کا بھی جلسہ ہے نا تو وہ غیبی امداد جن سے ہے نا اس کو چند سو کی بجائے جن سے نا وہ کروڑوں میں شو کر دیتی موزہ کیسے ہیں موزہ کیسے ہیں موزہ کیسے ہیں موزہ ہوگے دیکھیں یہ بھر گیا اب اصل میں وہ جو غیبی امداد ہے وہ کچھ دیر کے لیے نظر بند ہو گئی ہے یا یہ کہ اس کو نظر نیاز نہیں ملی یا آپ نے اس کو نراز کر دیا ہے نرازگی کا زیادہ اس کے اندر چانسز ہے چانسز نہیں ہمیں نظر آگا بٹساب جو ہے پولیسی سٹاک کر دی ہم یہاں سے گپتگو کا سرسل آگے پڑھائیں گے بریک ہوگی بریک کے بعد واپس آتے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا خوش آمدید آپ کو ایک بار پھر سے کہیں گے اور اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور میں اب سیاسی سرگرمیاں ایک بار پھر سے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ زور پکڑنے والی ہیں ایک بار پھر سے زور پکڑنے والی ہیں بٹساب ایسا ہی ہونے والے آنے والے آپ نے میری بات ہی پوری نہیں ہونے دی اس وقت بریک پہ آئیشہ نے پڑھا میں نے اسی لئے آپ کو دوبارہ سے موقع دے دی آپ دیکھیں نا وہ ہم بات کر رہے تھے جلسے کی منارے پاکستان کان پہ ہونکی سٹیڈیم کان پہ گوبارے میں سے ہوا نکل گئی اصل میں اصل میں نے چلا کٹا تھا چلا آپ کو پتہ نا یہ کٹتے ہیں چلا کٹے پھر پتہ لگتا ہے کہ کہاں پہ کیا کرنا ہے کس کو کندر لگانا ہے وہ چلا الٹا ہو گیا ہے وہ جو غیبی مدد تھی غیبی مدد آتی کی ہر جلسے کے اندر وہ غیبی مدد نراز ہوگی وہ الٹا گلے پڑھ دی تو اب اس لئے منارے پاکستان کی بجائے یہاں پہ کیا جا رہا ہے اور آپ یہ دیکھیں گا جو آپ نے بات کی اب تو سیاسی سرگرمی سیاسی سرگرمی ہے اور کچھ رہے نہیں گیا دیکھیں سوفیر بہت دورے نے تو آتے ساتھی بتا دیا تھا کہ بہت سارے سوفیر اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں نئے سوفیر لائے جا رہے ہیں پرانوں کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے اندر وائرس جنرل الیکشن کی راہ ہمدار ہو رہے ہیں اس کا جواز ہے وہ غلط بات ہی اس کا جواز ہے دیکھیں وہ جنرل الیکشن کی بھی بات ہو سکتا ہے لیکن جو لیڈر ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے جماعت میں اور اسی کو زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے فالورز کو جس طرح بھی لے کے چلیں لیکن جب اس کے اندر چھوٹے چھوٹے مشروم لیڈرز پیدا ہونا شروع ہو جائیں اور ان کو یہ ایتکس ناؤ وہ کیا بات کر رہے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کے ہم دیکھیں نا ایک شہر کی چینل پر بیٹھ ہیں ہم سو مرتبہ سوچتے ہیں اور ہمیں آپ دس ہزار مرتبہ آپ لوگ پولیسی گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ایسے لفاظ یوز نہیں کرنے جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں کس کے بارے میں اور مختلف ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے وہ اس طرح کی بات کر دیں اور ایک فالورز کا لہو گرمانے کی ناکام کوشش کریں تو میرا خیال ہے کہ کچھ اداروں کو پھر تھوڑی حرکت میں تو آنا چاہیے ورنہ یہ تسلسل چل پڑے گا اور آپ پھر کس کس کو روپے دیکھیں دورے آنا عمران خان صاحب سب سے زیادہ جب اپوزیشن میں تھے اور حکومت میں بھی جب یہ آئے تو یہ سب سے زیادہ بات کرتے تھے انہوں نے اداروں کی کہ اداروں کے اوپر انگلیا نہیں اٹھانی چاہیے اداروں کو کمزور کرنے کی بجائے مضبوط کرنے چاہیے لیکن معذرت کے ساتھ انتہائی معذرت کے ساتھ جتنی اداروں کو کمزور کرنے کی اداروں کے خلاف سازشیں اداروں کو ویک کرنے کی انہوں نے کوششیں کی ہیں اور انہوں نے عملی اقدامات اٹھائے ہیں میں آپ کو بتاؤ آج تک کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو اس کی بھی سالیں انہوں نے کائن کر دینیا بچھا کسی پولٹیکل پارٹی کو یہ ہمت نہیں ہوئی اب ہمارا جو مقتدر ادارہ جس کے خلاف یہ سٹارٹ ہوئے ہیں اب پھر اس کے بار ٹی وی کے اوپر معذرت نے بھی ان کی چل رہی ہے کہ ہم نے کیا آپ مجھے بتائیں وہ تو نہیں معذرت دے رہے جو بھی ایک ٹی وی چینل پر صبح کے وزیرالہ دے رہے تھے جی جی وہ بھی دے رہے تھے رات بھی دے رہے تھے بچوں کا کیا جو ان سے بھوگتنا پڑتا ہے بچوں کا کیا بھوگتنا پڑتا ہے بچوں کا کیا بھوگتنا پڑتا ہے تو بچوں کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے ایک چیز کی لیمٹ ہوتی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ پہلے بھی یہ ہوتا تھا تو مجھے بتائیں اللہ معاف کرے ہمارے ملک کا جو سرمایہ ہے ہماری افاجہ پاکستان ہے ان کے شہیدوں پر سیاست کون کرتا تھا آپ مجھے ایک پوائنٹ پر بتا دیں اپنے صحیح کا آپ نے ایک پوری منظم مہم چلائی سکتا ہے اور ریگارلیس وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہے تو اب ہم تو یہ درخواست کرتے ہیں تمام اداروں سے بھی کہ جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں جنہوں نے یہ منفی پروپاگنڈے کریٹ کیے جس پہ ظاہری بات ہے ہمارے ادارے بھی حرکت میں ہیں اور بھرپور حرکت میں ہیں تو ان کو چاہیے کہ کچھ لوگوں کو کیفے کردار تک پہنچائیں دیکھیں رات کو اگر ہم آرام سے سو رہے ہوتے ہیں باوجود گرمی ہے جو کچھ بھی ہے اگر ہم رات کو آرام سے سو رہے ہیں ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ یار پروڑوسی ملک جو ہم پہ حملہ کر دے گا یا کوئی اور ہم پہ حملہ کر دے گا تو یہ اس فوج کی بدولت ہے آپ اگر اس کے اوپر ہی انگلیاں اٹھانیاں شروع ہو جائیں گے تو آپ مجھے بتائیں پھر باہر سے کس نے حملہ آپ چند سالوں پہلے دیکھیں تو صحیح آپ یہاں سے انارکلی جاتے ڈرتے تھے کہ خدا نہ خاص تک کون سا بلاسٹ ہو جائے آپ یہاں سے مال لوٹ جاتے ڈرتے تھے آپ کسی سرکاری بیلڈنگ کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرتے تھے آپ کسی قانون نافذ کرنے والا چاہے وہ پولیس کا اہلکار ہے چاہے ریسکیو کا ہے آپ اسے کتراتے تھے ایک خوب کرامت بن چکے تھے جہاں کہیں پہ آپ کو ناکے لگے نظر آتے تھے یا پولیس کی بھاری نفریں وہاں سے ہم گزتے ہیں میرا خیال ہے کہ لاہور کی تاریخ میں لاہور کی تاریخ میں میں بھی غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن میری بارہ تارہ چودہ سال کی جو صحافت ہے سب سے تغڑا جو ون بلاسٹ ہے اور ٹیرریس کو جو اٹیک فیس کیا وہ ون فائٹ پہ ہوا اور مطلب کہ اگر وہاں پہ کچھ لوگ ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کرتے تو پتہ نہیں کتنا زیادہ وہاں پہ نقصان ہو جاتا تو کربانیہ تو اگر گننے شروع کریں تو کتنی کریں آپ کپٹن موبین شہید کی کربانیہ آپ دیکھیں آپ کس کس کی کربانی میں یہاں پہ گنانا شروع کروں گا تو دو گھنٹے گزر جائیں گے لیکن ہر چیز کا ایک لیمیٹ ہوتی ہے لیمیٹ ہوتی ہے خیر اب وقت ہمارے پاس تقریباً ایکی منٹ رہ گیا ہے کامیاب پاور شو ہو گا تیرہ انگرس کا یا نہیں ہو بھی پائے گا یا پھر یہ پاور شو جو کیا جا رہا ہے اس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے اس میں یہ کامیاب ہوتے نظر آئیں گے بھی بڑھ ساب ایک کومنٹ چاہیے پھر وائنڈ اپ کرنے سیمپل میں نے کہا تھا وہ گھبارے کا دھاگا کھول دے تو گھبارہ نکلتا بس بائشتر آپ نے تو بات ختم کر دیا جی درنیا آپ منارے پاکستان کے سولہ حصے کر لیں اور سولہ حصوں میں سے ایک حصے بھی اگر آپ جلسہ کرنے میں کامیاب ہوگے تو بھئی آپ کی کامیاب ہی ہے میں اس سے ہمشنے کے لیے بلکل آپ نے صحیح کا ہے ناظرین مجھے بریک کے طرف جانا ہے بہت بہت شکریہ آپ لوگ کے وقت کے لیے ہیڈلائنز ہوں گی اس کے بعد شو میں آپ کو جوئن کریں گے ویلکم بیک پروگرام کے سسے میں جی محسم بڑا تبدیلی کے طرف جا رہا ہے شدید گرمی ہو رہے گیا اور بہت زدہ حب سے ہے ہے کیا بہت ہی خوبصورت انداز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے جہاں کہیں پہ آرٹسٹ کی محارت نظر آتی ہے وہیں پر میرے خیال سے آپ لوگوں کو جب آپ ایک کیلیگرافی دیکھتے ہیں تو محارت کے ساتھ ست قدرت اللہ تعالیٰ کی نظر آتی ہے اتنا خوبصورت انداز اور رنگوں سے جب اس میں خوبصورتی بھری جاتی ہے تو اپنی مثال آپ ہوتی ہے اور دیکھنے والا جو ہے وہ داد دی بغیر نہیں رہ سکتا ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں جو ہمارے میمان موجود ہے بہت ساری دفعہ ہم ان سے گفتگو بھی کر چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے ان کے کام کی تعریف بھی کر چکے ہیں اسلام علیکم کیا حال چلے آپ کی بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے آغاز کیونکہ آج ورلڈ کیلیگرافی دی ہے مجھے ہی بتائی گا کتنا ضروری ہے اس دن کو منانا اس دن کے بارے میں بات کرنا لوگوں کو بتانا کہ بیسیکلی کیلیگرافی ہے کیا آپ یہ دیکھیں جسے ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اگر کوئی بھی ایک ینگ سر ہے ایک سٹوڑنٹ ہے یا کوئی ایک پروفیشنل ہے یا اگر کوئی ٹیچر ہے آرٹ کے حوالے سے اور اگر کیلیگرافی میں ہیں تو جیسے ہم لوگ اکثر کہتے ہیں جیسے فادرز ڈے مدرز ڈے منای جاتے ہیں ہم تو روز مناتے ہیں روز ان کے ساتھ ملتے ہیں ان سے کچھ کرتے ہیں وہ تو ایک ڈے ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ آپ ہر روز ایک روٹین میں آپ کام کر رہے ہیں چیزیں کسی دل کے اندر رچ بس جاتی ہیں لیکن آہستہ اس طرح دور بھی ہو جاتی ہیں اگر ان چیزوں کا ہم رپیٹیشن میں نہ لے کے ہیں تو ینگ جنوریشن جو ہیں جو نئے لوگ ہیں اور ان کے لیے تو بہت ہے کہ اس چیز کو پروپرلی آپ منائیں یا اس کو سیلیبریٹ کریں اس میں ایک اور ضرور میں بات کرنا چاہوں گا آپ کے چینل کی کہ ایٹس ایٹس ای ویری گوڈ انیشیائیٹیو دیفنیٹلی اور آہ اپسی بھی ہے اور آہرٹیس لوگ جو مہارت رکھتے ہیں ان کو دکھانا اور وہ کیونکہ باہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں جو لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں آہٹ کی کہا جاتا ہے کہ بڑا مشکل کام ہیں مہارت بڑی دیر سے ملتی ہے یا پھر آپ کا ٹیچر بیسٹ ہونا بہت ضروری ہے کچھ گن بتائیں گے اس فیلڈ میں جن لوگوں نے آنا ممکن ہے اگر تو اس کو انلائٹن موڈ میں دیکھتے ہیں تو وہ اپنا ٹک ٹاک کھولنے بس ہی کہا جو مرضی کریں ہم سب کچھ ہٹ ہو جاتا ہے لیکن انیویے چاہے غلط کالیغرافی کریں دنیا یہ انلائٹن موڈ میں بھی تھا لیکن ایک سیریس نوٹ پہ بھی تھا آج کے دور کے اندر جو بھی آرٹس اگر آرٹ کی صرف بات کرتے ہیں اس کے اندر اتنا آپ کو ایک بوست اور مل چکی ہے اس وقت دنیا میں کہ ضرور پہلے ہوتا تھا ایک گیلری بنی ہے کہیں کو پانچ کلومیٹر دور وہاں پر چل لوگ آتے ہیں پھر اس کے بعد وہاں میڈیا ہوتا تھا نہیں ہوتا تھے تو کل کی بات ہے اگر پچاس سال سے پہلے بھی دیکھیں تو کرتے کرتے آہستہ 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 ایک آرٹس کو دیکھتے تھے ملتے تھے آسکر تو آپ کا آرٹ آپ کی جو ایک پرموشن ہے وہ آپ کے گیجٹ ہے آپ کے حاصل میں آپ کو اس کی پرموشن کے لیے کچھ بڑی بڑی ایبینٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو بات آپ کر سکتے ہیں تعلیم حاصل کرنا خاص طور پر کیلیگرافی کی کتنا ضروری ہے آپ کی مہارت کو کس طرح نکھارتا ہے دیکھیں اس کی اوپر میرا پوائنٹ آفی شاید آپ بے اختلاف کرنے اور بہت سے لوگ اختلاف کرنے کے دو قسم کی تعلیم ہوتی ہے بلکہ تین قسم کی ہوتی ہے ایک آپ کی دیفنیٹی آپ کا جو بھی بلیب سسکم ہے چاہے مسلم ہے خریسچان ہے اندو ہے جو بھی ہیں آپ کے بلیب سسکم ہے آپ کی دینی تعلیم جو سکتے ہیں ایک ریلیجز پوائنٹ افیو سے وہ ضروری ہے دوسری آپ یک بیسیک ایڈکیشن ہوتی ہے بیسیک ایڈکیشن کی آتی ہے بیسیک ایڈکیشن کی آتی ہے 2 پلس 2 is equal to 4 3 پلس 2 is equal to 5 آپ کی جو بیسی جیسے ہم میٹرک کہتے ہیں یا او لیو 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 جو بھی کہلے ہیں وہ آپ کی بیسی ایڈوکیشن ہے ثرد ایڈوکیشن is your professional education تو یہ دونوں ایڈوکیشن کے ساتھ جب تیسری ایڈوکیشن جو ساتھ میں ایڈ ہوتی ہے وہ آپ کی professional education ہے جس کے اندر اب آکے پاکستان کے اندر تھوڑا سا بلکہ بہتر طریقے سے اس کو پرموٹ کیا جا رہا ہے تو کلیگرافی کے اندر جو ایک professional education ہے وہ بہت سارے ادارے ہیں انسیٹیوٹس ہیں جنہوں نے کلیگرافی کو as an art اور اس کے ساتھ اس کو سکھانا بھی شروع کر بھی ہوگا سکھانا بھی شروع کیا اور یہ آپ کے لئے فائدہ مند بھی ہوتے ہیں یہی سے گفتگو گلندر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے آرٹسٹ اصل میں کون ہوتا ہے اور پھر ہمارے معاشرے میں آرٹسٹ کا ایک رول کیا ہے اور آرٹسٹ ایمپیکٹ کیا رکھتا ہے مجھے بتائیے گا بینگ آرٹسٹ کیا فیل کرتے ہیں آپ کس طرح سے ڈیلیور کر پاتے ہیں رول کیا رہتے ہیں آپ کا سوسائٹی میں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم آرٹسٹوں کے پاس بہت ہی وہ ایک سکرپٹڈ الفاظ نہیں ہوتے جو ہم جو ہم بول سکیں تو شاید میں نے بیٹھے پیٹے ہی ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھیں ہونسلی میرے لیے یہ ہے کہ اگر آپ سب سے پہلی بات تو آرٹسٹ کا رول جو ایک معاشرے میں جو ہوتا اس کی اوپر بات کرلیں کہ آرٹسٹ کیا سوچتا ہے کہاں سے سوچتا ہے آرٹسٹ وہ نہیں سوچتا ہے کچھ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے آرٹسٹ وہ سوچتا ہے جو اس کی بیک گراؤنڈ پر نظر آ رہا ہوتا ہے ایٹمن ایک پروبلم ایک تھوڑی سی پاک سے نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر تھوڑا سا میں نے دیکھا ہے کہ آرٹسٹ کا جو آرٹسٹ ہے وہ صرف ایک پروفیشنل میں آرٹسٹ کو دیکھا ہے جیسے ہم اپنے زبان میں میڈیا کی بات کرتے ہیں اپنے زبان میں ہم سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں کہ یار وہ سیاست کرنے آئے ہیں وہ پاکستان کے لئے بہتر کرنا کریں وہ صرف کمانے کے لئے ہیں یہ ایک پروسپشن ہے آرٹ کے اندر بھی آج کے دور میں صرف یہ چیز آ چکی ہے ہم نے صرف کمانا آکے ہیں دیفنیٹلی یہ آپ کے پروفیشنل کے ساتھ میں کہتا ہے تو پیشنل کے ساتھ پروفیشنل ضرور ہونا چاہیے لیکن جو آرٹسٹ کا جو مواشرے میں ایک رول ہوتا ہے وہ رول آج کا آرٹسٹ اگر میں دیکھو تو پوری دنیا میں بہت ریر ہے جو ادا کر رہا ہے نٹی ایف پتہ نہیں وہ ایک سسٹم آ کیوں کہ وہاں سے اپنے تصویریں لگا لے وہاں پہ اتنے ڈالر آ جائیں گے پھر اس کے بعد اپنی پینٹنگ کو کتنے کی بیچنی ہے پھر کہاں سے پھنڈ کھانا ہے پھر کہاں سے کیا کرنا ہے پھر کس ائرپورٹ کے اوپر بڑے بڑے پروجیکٹس لینے ہے ایک سیکٹرس بلا 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 میرا سانس روک گیا دیکھیں اتنی چیزیں ہیں کہ یہ ایک آرٹسٹ کو یہ سوچنے کی بجائے اس کو سجیں مواشر فار اگزیمپل ہمارے پاکستان کے اندر جیسے ایک سٹویشن چل رہی ہے پرابلم ہے پوری دنیا میں چل دی ہوتی ہیں یہ چلتی رہتی ہیں پارٹ آف ڈا نشن لیکن میں نے ایک بھی آرٹسٹ کو اس سٹویشن کی اوپر ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے خلاف ہونا یا کسی کے حق میں ہونا ہے آپ نے اپنا ایک رائے پیش کرنی ہے بہت اچھے طریقے سے آرٹسٹک طریقے سے میں نے ایک بھی کلیگرافی کی یا آرٹ کی اس سٹویشن کی اوپر ایگزیبیشن نہیں دیکھی میں نے کسی آرٹسٹ کو اس کو اوپر کام کرتے وہ نہیں دیکھا ایک زمانہ ہوتا تھا جب سادکین کام کرتے تھے ریولوشن کی اوپر کام کی جاتا تھا جیسے انہوں نے پیرس کی ریولوشن کی اوپر کام کیا بہت اچھے طریقے سے پھر اس چیز کو انہوں نے دکھایا بھی لوگوں کو ہمارے ہاں یہ ہے کہ کلیگرافی کرنے والا اللہ کا نام لکھ رہا ہے اس کو کتنے کا بیچنا ہے ہمارے ہاں ایک لینڈسکیپ بنانے والا لینڈسکیپ اس کو کتنے بیچنا ہے ہمیں از این آرٹسٹ اپنے معاشرے میں اپنے پروفیشنل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انڈویجول پرسن ہونے کے لیے کیا رول پلے کرنا چاہیے یہ رول پلے ہمارے اس وقت پورے کے پورے معاشرے میں نہیں ہو رہا اور یہ آرٹسٹو کے لیے سوچنے والی بات ہے تو یہ چیز ضروری ہونے چاہیے معاشرے کے اندر آپ کا رول کیا ہے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک بہت اچھا لینڈسکیپ بنا دیا اور اس کے اوپر میں لگتا ہے کہ میں نے پاکستان کی خوبصورتی بیان کر دی ہے یہ ہی نہیں ہوتا اس کو فردر آگے ایک انڈویجول پوائنٹ اپنے آرٹ کے ذریعے آپ اپنا پیغام کیسے پہنچا سکتے ہیں کوئی میسیج اگر دینا چاہے تو آپ کو لگتا ہے یہ آرٹ جو ہے بہت اچھا طریقہ ہے اپنا میسیج پہنچانا آپ دیکھیں اپنے ایک تائم ایسا تھا بلکل آپ نے اگر دل میں بات ہوتی کہتے ہیں ریپیٹیشن بہت ساری چیزوں کی ہو جاتی ہے ایک تائم ایسا ہوتا تھا کہ جب نہ کیمرا تھا نہ ویڈیو تھی نہ فٹوگرفی تھی کچھ پی رہی تھی وہ سب جو آرٹیسٹ ہوتا تھا وہ اپنی پینٹنگ کے ثرو چیزوں کو دکھا رہا ہوتا تھا دنیا کو جیسے اگر ہم اگر بات کریں جرمنی کی بات کریں دوسری جنگی اگر دوسری کی بات کریں تو اس کے اندر یہ تھے کہ انہوں نے یہ منع کیا ہوا تھا کہ آپ نے کوئی بھی ایک جسے کہتے ہیں ایک معذور بندہ اس طرح کا لوگ وہ نہیں مرانے ایک بہت بڑی پینٹنگ تھی بڑی مشہور پینٹنگ ہے برسگیر پنجاب کے اوپر ایک برانسروں نے حکومت کی تھی سکھ تھے تو پرابلم تھی ان کو کوئی آنک کی کوئی ٹانگ کی اور انہوں نے کہا مجھے ایک پینٹنگ مرانے بہت اچھی اور بہتر قسم کی جس کے اندر میں بہت ایک بہادر نظر آ ہوں آنک کا مسئلہ تھا ٹانگ کا مسئلہ تھا ٹانگ کا مسئلہ ساتھ ایسا بنایا کہ اس بندے کو بہت انہوں نے پاورفل دکھایا اسی طرح جو آپ کی پرہین آرٹ تھا پھر اس کے بعد آپ کا جو برسغیر کا آرٹ تھا جب پرہین جب قرآن یہاں پہ آیا تو اس وقت آرٹسٹو نے کس طرح اپنا ایک پروٹرے کیا جیسے کہ آپ مغل پینٹنگ کے طرح ایک چیز دیکھئے گا آپ کو بہت ساری پینٹنگ زیادہ تر نظر آئیں گی پھولوں کے ساتھ باغوں کے ساتھ حالانکہ اس کی علاوہ بہت بڑے جنجو بھی تھے اور وہ بڑا خاموش کے سنگ پہ ہوتا ہے جیسے ایک شاعر کا ہوتا ہے اگر آج ہم علامہ اقبال کو صرف اشک اور اس کے اندر بس ایک محبت میں دیکھیں تو ایک نارمل بات لگتی ہے لیکن اس زمانے کے اندر وہ ایک شاعر بولے جیسے نانٹی سکٹی فائی کی وارٹ تھی اس کے اندر ایک گلوکار کا رول کیا تھا یہ میرا خیال ہے کہ آپ سے اور ہم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا بلکل آپ نے سیکھا بلکل آپ نے سیکھا بلکل آپ نے سیکھا بلکل آپ نے سیکھا اور روپ ہن اس کرنے پڑتے ہیں کہ جی ایک تو یہاں پر ایشو یہ ہے کہ جی مہنگا بہت ہے پھر دوسرا لوگ کوپی کر کے چیزیں جو ہے وہ جلدی آگے پر موٹ کر دیتے ہیں کسی کا اپنا انڈویزول کام نظر آنا بہت مشکل ہے سو میں چاہوں گی کچھ اگر آپ ٹپس دینا چاہیں کچھ بتانا چاہیں ان لوگوں کو جو فیل جوائن کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے کام کو کس طرح پر موٹ کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انسان کو تھوڑا سا ڈھونڈنے لگے اس چیز کو ایک چھوٹی سی اگزامپل ہوتی ہے نا کہتا ہوں کہ آپ کا جیسے پہلے زمانے میں کہتے تھے یہ انگوٹھا چھاپ ہے ٹکرین اس کو ہم نن پڑھ جاتے تھے آج ہر پڑا لکھا بھی جب بینک کیا کسی جگہ بھی جاتا تو انگوٹھا لگا جاتا ہے اس لئے اللہ تعالی نے ہر انسان کا دینے بنایا ہوگا اس کے اندر اس کی اپنی ہی کمیلیٹی ہیں آپ جو اپنی ایک سیٹ کے اوپر بیٹھ کے روز ایک نیس این میہ کانٹنٹ بیش کرتی ہیں میرے جیسے آرٹیس کے لئے تھوڑا مشکل ہوگا دیفنیٹی اسی طرح اگر آرٹ کی بات کرتے ہیں کیلیگرافی کی بات کرتے ہیں پینٹنگ کی بات کرتے ہیں کسی اور چیز کے اندر جاتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیمنشنز جو ہوتے ہیں بسیکلی انسان تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں اعلام اقبال نے کہتا ہے اپنی خودی کو تھوڑا سا ڈھونڈے اب تھوڑا سا ایکسپلور کرے نا تو آپ کے اندر اپنی انڈویجولیٹی جو ہوتی ہے نا اپنا ایک سٹائل یہ تو آپ کے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے اندر کچھ تو منفرد رکھا ہے آپ کو بنانے کا کوئی تو مقصد ہے کوئی تو ایسی چیز ہے آپ کے اندر تو آپ کے باقی لوگوں سے ڈیفرنٹ بناتے ہیں اب تلاش اس کو آپ نے کچھ کرنا ہے جی بالکل اور اس کے بعد ہی ہوتا ہے کہ تھوڑی سا پوشش کریں ٹائم تھوڑا سا لگتا ہے لیکن کبھی ٹائم اس فلائن وقت تو بندہ کہتا ہے پانچ سال لگیں گے لیکن جب پانچ سال گزرتے بندہ کہتا ہے ہاں مجھے پانچ سال گزری بھی گیا تو یہ ڈھونڈتے ہوئے جب بندہ تھوڑا سا کام کرتا ہے اور پھر دیفنیٹلی جب آپ کا کام کرتیشن مارکیٹ میں ہوتا ہے جب پہلے ہم پینڈنگ میں آتے تھے میں بناتا تھا گھر میں لگانی بڑی خوبصورت لگنی اممہ واہ یہ رشیدار آ رہے ہیں واہ what a beautiful خوبصورت لنا فلا لیکن جب گیلری میں جب اسی کے ساتھ لگاتے ہیں تو پھر پتا چلتا ہے آپ کتنے پانے میں ہیں آپ وہاں سانٹ کرتے ہیں بلکل تو اس وجہ سے اس میں ڈساٹ ہونے والی بات نہیں ہے وہی بات ہے کہ انسان کوشش کرے اور میں تو کہتا ہوں آج کا دور ایسا ہے کہ you can do everything اب کچھ بھی کریں آپ کو وہ کیش کروانا آنا چاہیے اور آپ اپنا پروفیشن اس کو بنا سکتے ہیں لیکن طریقے سے کام کریں اچھے طریقے سے کریں میں تو اکثر کہا کرتا ہوں ہر جگہ پہا کرتا ہوں کہ ہمارے آرٹسٹوں کی اتنی کمی ہے دوسری ایک اور پرابلم پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر ایک اور بات ہے کہ اگر فرض کریں کہ ہم نے کوئی کام کرنا ہے تو خود سے کرنے کی بجائے کوئی انٹرنیٹ کی دنیا آ چکی آج کل جسی کہتے ہیں سوشل میڈیا آ چکا ہے کسی انٹرنیشنل آرٹسٹ کا کسی پاکستانی آرٹسٹ کا کام پکڑا اس میں اے بی کو اے سی کر دیا جسے ہم تھوڑا سا نام چینج کرتے ہیں اور کمپنی میں آ لیتے ہیں اسی طرح یہ ہے کہ آرٹ کے اندر بھی بڑی پائرسی اور بڑی کوپیز بڑی چیزیں آ چکی ہیں تو میں ایک چیز کہا کرتا ہوتا ہوں کہ جس نے کوپی خریدنی ہے اس نے خریدنی کوپی بلکہ وہ بڑے شوق سے جا گیتا ہے میں نے اس برینڈ کی فرسٹ کوپی لیا ہے تو جس نے اریجنل لینا ہے اس نے اریجنل لینا ہے لیکن کوشش کریں آپ اگر سیکھ رہے ہیں تو اپنا آرٹ اپنی چیزیں کو ایکسپلور کریں تو ڈھونڈنے کو تو خدا بھی مل جاتے ہیں بلکل آپ نے صحیح کہا جی اور آپ کے اندر جو چیز ہے وہ آپ کو تب بھی ملے گی جب آپ خود کوشش کریں جس کو ڈھونڈنے کی کوئی میسج چھوٹا چا دینا چاہیں دیکھنے والا میسج یہ ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا بڑا ایک بچپن مالا شیر ہے باتے ہوئے لیکن جب انسان اس کو سوچتے ہیں تو رونگلے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے بہت ڈیپ بات ہے یہ کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو اس کے لئے آپ کو اپنے آپ کو اتنا بلند کرنا ہوگا تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ ناظرین بریک ہوگی بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا سوڈیو میں آپ کو ایک گویا پھر سے خوش آمدید کہیں گے پروگرام کے سیسے میں ہم کچھ بات کرنے والے ہیں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ وائرل انفیکشن ایسے ہوئے ہیں برسات کے موسم کی وجہ سے پیٹ خراب بخار گلہ خراب اور پھر ایسے میں ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں کرونا اور ڈینگی کو جس کے پیشنٹ ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہمارے سٹوڈیو میں ہمارے میمان موجود ہیں تعریف آپ کو کرانا چاہوں گی پروفیسر آف میجرن پروفیسر دکٹر جاوید اکرم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے شو میں ویلکم کریں گے انہیں سلام علیکم تینکیو علیکم کیا حال چلیں ڈاکٹر صاحب اللہ کا شکر آپ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب یہ کچھ آج کل ہر دوسرا بندہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیمار ہو رہے ہیں نزلہ زکام بخار گلہ خراب اور پھر پیٹ کے سٹمک کے بہت سارا لوگوں کو ایشو ہیں کیا ہم اس کو موسم سے ریلیٹ کریں کہ یہ برسات کا موسم شدید گرمی اس کی وجہ ہے دیکھیں میرا خیال ہے کہ لاہور میں انفرچنیٹلی کسی ہر موسم میں کوئی نہ کوئی انجوائے کرنے کا موقع تو کام ملتا ہے اس کی فائر فائٹنگ کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے بلکل کوئی نہ کوئی بیماری سار اٹھاتی رہتی ہے اس کی وجہ بیسیکلی تو یہ ہے کہ جو ہماری پولوشن ہے بہت زیادہ انوارمنٹل ہیزرڈ بے انتہا ہیں فیکٹریز ہر ریزیڈنشل ایریا میں موجود ہیں اور فیکٹریز کا جو ویسٹ ہے وہ بھی بلکل ٹریٹ نہیں ہوتا چاہے وہ ایفلوئنٹ ہیں چاہے وہ وارٹر ہے لیکوڈ ایفلوئنٹ ہے یا ویپرز ہیں اس کے چمنیز وغیرہ کے تو انفرچنیٹلی اس کی بہت بڑی پرائز پی کرنی پڑتی ہے لوگوں کو کہ لوگ بیمار بھی بہت ہوتے ہیں اور شدید بیمار ہو جاتے ہیں اور جیسا آپ نے کہا کہ انفرچنیٹلی اسی طرح پانی بھی پلوٹیڈ ہے بہت زیادہ چاہے ہم مینرل وارٹر بھی پیتے ہیں تو مینرل وارٹر کا بھی انفرچنیٹلی کوالیٹی بڑی کمپرومائز ہے اور اس کی کوئی منیٹرنگ نہیں ہو رہی اور ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ ہم پیسوں کا پانی خرید کے پیرے ہیں لیکن وہ بھی کتنے یارب فیصد دس فیصد لوگ پیتے ہیں باقی تو بچارے ہینڈ پمپ کے یہاں جو نلکے کا پانی آ رہا ہے وہ ہی وہ پینے ہیں تو وہ انفرچنیٹ چیز ہے کہ ہمارا یہ جو سسٹم ہے سیوریج کا اور وارٹر سپلائی کا اتنا ضعیف ہو گیا کہ بہت جگہ پہ یہ آپس میں مل چکا ہے اور یہ خاص کر برساط کے ایریا میں جب وارٹر ٹیبل تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے تو کنٹیمنیشن بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہیپی ٹائٹس اے ای جو آپ نے بات کی گیسٹرو انٹرائٹس وارٹر بارن ڈیزیزز بہت زیادہ ہوتی ہیں ٹائفوئیڈ بھی تو اس کے وجہ سے بہت کچھ ہوتا ہے اس کے علاوہ الیجیز بہت زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ ویپر پریشر بڑھ جاتا ہے ہوا میں نمی بڑھ جاتی ہے تو جو ویپر سسپینڈڈ پارٹیکلز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں چاہے وہ ڈسٹ کے ہیں کول کے ہیں چاہے وہ ایمیشنز ہیں ہماری گاڑیوں کی جو کہ بلکل بہت زیادہ ایمیشنز لوڈ بہت زیادہ لیڈ ہے یہ سارے گلے کو آنکھوں کو خراب کرتے ہیں اور زیادہ تر یہ الیجی ہوتی ہے اور کسی حد تک وائرل انفیکشنز کی بھی کمیونکیشن بہت زیادہ ہے سب وائرل انفیکشنز نہ کرونا ہوتے ہیں اور نہ ڈینگی ہوتے ہیں لیکن جو جنرل انفلنزا ہے پیرا انفلنزا ہے یہ جو اس قسم کے انفیکشنز ہیں وہ بہت زیادہ ریمپنٹ ہوتے ہیں اس وقت جو لاہور میں دیکھا جا رہا ہے وہ وائرسز تو ہیں ہی اور ساتھ الیرگیز بہت زیادہ ہیں اور ان میں انفرچنیٹلی ہر کوئی جب کوئی گلہ ذرا سی خراش ہوتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی انٹیبیوٹک لے لیتا ہے اس کی وجہ سے انٹیبیوٹک ریزسٹنس بہت زیادہ ہے وہ انٹیبیوٹک کو فائدہ نہیں دیتی بلکہ آپ کی جو یہ پرلونگ کرتی ہے کرنا تو یہ چاہیے کہ آپ کو ماسک چاہے وہ کرونا سے ہم پہن رہے تھے لیکن پولوشن میں باہر جب آپ نکلتے ہیں وہ پہننا پھر بھی اچھا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بار بار آپ نیم گرم پانی میں غرارے کریں بے شک ہلکا سا نمک ڈال لیں اور یہاں سولیبل ایسپرین ڈال لیں تاکہ انفلمیشن نہ ہو بار بار گلہ صاف کریں صاف پانی اگر مل جائے تو بہت اچھا ہے تھوڑا تھوڑا پیتے رہیں اس سے بھی گلہ صاف رہتا ہے اور اپنی امیونٹی بیلڈ اپ کریں اگر آپ موٹے ہیں تو وزن کم کریں اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے تو ایکسرسائز کریں نیند کا خیال کریں پوری نیند لیں ان سے آپ کی امیونٹی بہتر ہوتی ہے پریش ویڈیٹیبلز اور فروٹز زیادہ استعمال کریں اور وائٹمین ڈی کیونکہ ہماری بہت کم ہے تو وائٹمین ڈی فوڈ سے پوری ہو بھی نہیں سکتی کوئی نہ کوئی وائٹمین ڈی کا سپلیمنٹ لینا آپ کی امیونٹی بوسٹ کرتا ہے اگنسٹ آل دی وائرس انفیکشن انکلوڑنگ کرونا انکلوڑنگ ڈینگی انکلوڑنگ آل دیز انفیکشن تو اس لیے دوسرا یہ آپ کو پتا ہے کیونکہ برسات کا محصم ہے تو سٹیگنیشن پانی کی بہت ہے پانی جگہ جگہ جہاڑ بنے ہوئے ہیں روڈوں کے اردگد کھڑا ہے آپ کی وارٹ ٹینک کے ڈکن نہیں ہیں تو ان میں ظاہر ہے کہ مچھروں کی افضائش بہت ہوتی ہے انکلوڑنگ فیمی لیڈیز جو کہ ڈینگی کریٹ کرتے ہیں تو اس لیے یہ انفرچنیٹلی اس وقت بہت ہی وہ موسم ہے جس میں ہمیں بہت ہی کیرفل ہونا چاہیے لیکن آگے جب سردی آئے گی اس میں بھی انفرچنیٹلی ہمیں بہت کیرفل ہونا چاہیے کیونکہ ہیٹر لگائیں گے تو جلنے کا خطرہ رہے گا کیونکہ ہماری ہیٹنگ پریکٹسز بھی تو یہ اچھی نہیں ہیں اس کے بعد پھر ہم بہت سارے لوگ ایک کمرے میں رہیں گے کہ ہیٹر کم چلانے پڑے ہیں بجلی کا بل کام آئے یا گیس کا بل کام آئے کیونکہ اسنی مہنگائی ہے کہ سارا خاندان کوشش کرے گا کہ ایک ہی کمرے میں رہے تو اس میں بھی پھر ایک سے دوسرے کو لگنے کی یہ بیماریوں کے چانسز بڑھ جائیں گے تو انفورچونیٹ ہے کہ جو اللہ کی نے رحمتیں ہمارے لیے بنائی ہیں یہ موسم تاکہ ہم انجوئے کر سکیں چاہے بارش ہے چاہے سردی ہے چاہے گرمی ہے یہ ایک ڈیورسیفکیشن ہے اور بہت اچھی چیز ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے لاہور میں ہم پہ کہ ہمیں ہر چیز ہر کسکرہ کا موسم ملتا ہے لیکن انجوئے کرنے کا موقع بڑی ہم نے ان کو رحمتوں کو ذہمت بنا دیا ہے بکوز آف انفرسٹرکچر اور انوائرمنٹل پروگرم بلکل آپ نے صحیح کہا ڈاکس آپ کووڈ کی کیسے ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں بڑے ہیں سو یہ اب کہیں جانے والا تو نہیں ہے ایک چیز تو باضح ہے ہماری زندگیوں کا میرا خیال آپ کے پروگرام میں ہم ایک درجن دفعہ یہی کچھ ڈسکس کر چکے ہیں بلکل ایسا ہی ہے کہ اس سے ہمیں رہنا اس کے ساتھ رہنا سیکھنا پڑے گا اس سے دوستی لگا کے سیکھنا پڑے گا اور کم از کم ہمیں چار پانچ سال تو اس سے بہت احتیاط ابھی بھی کرنی پڑے گی صحیح یہ جو آپ نے احتیاط کئی ہے یہ لوگ نہیں کر رہے ہیں اور اب لوگوں کو لبتا ہے کہ اگر کرونا ہو بھی رہے تو گیدرنگ میں بھی وہ جا سکتے ہیں شادیاں بھی وہ اٹینڈ کر سکتے ہیں اور نورمل نزلہ زکام بخار ہے بس دوائی کھائیں گے اور چھ سات دن میں وہ خدبہ کب ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ تاثر لوگوں کا یہ رویہ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ رویہ بہت خطرناک ہے کیونکہ کسی وقت بھی ایک دم یہ بڑے گا کسی بھی ایک شادی سے بڑے گا اور پھر بڑھتا چلا جائے گا اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا خاص کر بھی انگے پریکٹسنگ مسلم ہمارا ایمان ہے جس نے ایک زندگی بچائی اس نے انسانیت بچائی تو ابھی بھی موٹیلٹی تو ہو رہی ہے کچھ رپورٹ ہو رہی ہے کچھ رپورٹ نہیں ہو رہی ہے پاکستان میں رپورٹنگ سسٹم بھی ایسا ہی ہے اور اب لوگوں میں فٹیغ ہے پینڈیمک فٹیغ جس کو کہتے ہیں ابھی بھی یہ پینڈیمک سے ڈاؤن گریڈ نہیں ہوئی دنیا میں کہ اپیڈیمک نہیں ہوئی اینڈیمک نہیں ہوئی ابھی بھی یہ پینڈیمک ہے تو اس لیے احتیاط ہمیں بہت ضروری ہے اپنی خواہشات کی قربانی دینی چاہیے بجائے اس کی کہ جانوں کی قربانی اپنی صحت کی قربانی دیں اور سب سے بڑھ کے آپ کو ویکسین کیونکہ اب موڈیفائیڈ ویکسین اویلیبل ہیں چاہے وہ موڈرنا ہے چاہے وہ فائزر ہے تو وہ اگر آپ کو بوسٹر لگانا چاہیے اگر آپ کو چھے ماہ آخری ڈوز لگائے ہوئے ہو گیا لیکن وہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت کم اس طرف بھی رجوع کر رہے ہیں اپنا جو صحت کا اپنا جنرل ہیلتھ کا ایکسرسائز نیوٹریشن سلیپ یہ جو چیزیں ہم کہہ رہے ہیں ان کا اگر وہ خیال رکھیں اور بڑی شادیوں پہ جانے کا اتناب کریں یا جانا بھی پڑتا ہے تو ماسک پہن کے جائیں اور اگر کہیں بس پہ یا کہیں سفر کرنا پڑتا ہے وہ بھی ماسک پہن کے جائیں اور پور حجوم جگہ ابھی بھی اوائیڈ کرنی چاہیے ہمیں ہاتھوں کی ہائیڈین ویسے ہی ہم مسلمان ہیں پانچ دفعہ وضو کرنا ہے ہم نے تو اس سے بھی بہت کمی آ سکتی ہے لیکن جیسے میں نے کہا کہ انفورچنیٹلی جو اس وقت ہمارا روئیہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس موڈ میں نہیں کہ ہم پابندی ہیں زندگی میں اور برداشت کریں لیکن ہمیں سوچنا یہ پڑے گا کہ ہمیں نہیں برداشت کریں گے تو ہم اپنی جان کو اور اند ارد جرد کے لوگوں کو جان کو بھی خطرے میں ڈالیں گے ملکل آپ نے صحیح کہا سو حل ہمارے پاس صرف ویکسین کی صورت میں ہی ہے ویکسین ہر ایج گروپ کے لوگوں کو لگانی ہے اور ہر چھ ماہ بعد رپیٹ کرنی ہے چاہے آپ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں ڈائیبیٹیز کا شکار ہیں پھر تو بہت ضروری ہے کیونکہ ان میں موٹیلٹی بہت ضرور ہے ان کے شرحہموات بہت ضرور ہے اگر ان کو اب ہو بھی گیا ایلڈرلی کو چھوٹے بچوں کو یہ سب ویلنریبل گروپ سے ہیں ایک عام ہیلڈی بندے کو یہ ہو گیا اس کا ریکووری کا چانس اس کی شرحہموات بہت کام ہوگی لیکن ایکسٹریم آف ایج پھر پریشر کے مریض کیونکہ ان کی وائرس بائنڈنگ زیادہ ہوتی اس ریسپٹرز یہ وائرس کے بڑے ہوتے ہیں ڈائیبیٹکس کو ہارٹ فیلیر کے مریض کو فالج کے مریضوں کو تو بہت ضروری ہے اور ان کو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ان کو ہم زیادہ ایکسپوز نہیں کریں اچھا اس کے لیے تو ہمارے پاس ویکسینیشن موجود ہے اب جو ڈائنگی کے پیشنٹ ہیں ڈاک ساب مجھے یہ بتا دیجے گا کیا واقعی جان لیوا ہے ڈائنگی اگر ہم کیئر نہیں کرتے اور اس کی صورت میں پھر آپ کے پاس کیا ویکسینیشن کی کیا آپشن موجود ہے دیکھیں ڈائنگی کی ویکسین پاکستان میں تو ابھی اویلیبل نہیں ہے دنیا میں ہے اور ریزنبلی افیکٹیو ویکسین ہے ہم اس کا ٹرائل کرنے جا رہے ہیں ابھی شروع بھی نہیں کیا ہم نے ٹرائل لیکن میرا خیال ہے اس کے علاوہ جو ہم بطور مسلمان کہتے ہیں کہ صفائی نصف امان ہے وہ نصف امان اگر ہماری زندگیوں میں آ جائے تو بہت تک ہم ڈائنگی نہیں بہت ساری مماریوں سے بچ جائیں گے لیکھیں ڈائنگی ایک ایسا موسکیٹو ہے جو ایک خاص کر وہ فیمل ورائٹی ایڈیز ایجپشی آئی کی کہ وہ آپ کے گر کے اندر زیادہ رہتا ہے گر کے باہر ڈومیسٹک موسکیٹو ہے تو اس کو سوشل ڈیزیز زیادہ کہتے ہیں اور اس نے کہیں نہیں جانے والی یہ جس ملک میں ایک سو سنتیس ملکوں میں گئی ہے اس نے کبھی وہاں سے خاتمہ نہیں کیا اس لیے ہمیں وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ ہم صفائی رکھیں گر کے اندر اگر ہمارا فریج ہے اس کے نیچے کنالی ہے یا گملے کے نیچے کنالی پڑی ہوئی ہے تو اس کو صاف کریں اس کو خوشک رکھیں خوشکی اگر رکھیں گے ہم ہر جگہ پہ سٹوڈیوز میں سکولز میں کالجز میں یونیورسٹیز میں ہسپٹلز میں اور جوہر اور یہ ان کو دری آؤٹ کریں گے تو بہت بہتر ہے گورنمنٹ کے لیول پہ اس کی کمپین راؤنڈ دی ائر ہونی چاہیے یہ نہیں کہ جب کیسز شروع ہوئے تو اس وقت اس وقت تو تو لیٹل ٹو لیٹ کوئی فائدہ نہیں ہے راؤنڈ دی ائر آپ واتر باڈیز جتنی ہیں آپ کی چاہے وہ اچھی والی واتر باڈیز ہیں گولف کورسز میں ہیں چاہے وہ فواروں کی صورت میں ہیں چاہے جوڑ ہیں چھپڑ ہیں ان کو فل اپ کر کے رکھیں ان کو ڈرائ اپ رکھیں خاص کر برسات میں اور ان میں اگر وہ ڈرائ اوٹ نہیں ہو سکتے تو آپ بائیولوجیکل کنٹرول کریں مچھلییں ہیں گپی فیش وغیرہ وہ ڈالیں تو وہ اس کے لاروی کو کھا جاتی ہیں تو اس لیے یہ گھر کے اندر جو میں نے کہا کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ کہ کہیں پانی کھڑا نہ ہو آپ کے چھت پہ جا کے ضرور دیکھیں چھت بہت زیادہ ایک ایسی آپ کے کئی دفعہ پرانے ٹائرز پڑے رہ جاتے ہیں ان کے اندر یہ آئیڈیل سیچویشن ہے آج کل موسم میں کہ وہاں لاروی کی بریڈنگ ہو رہی ہو فیکٹریز میں جو کنسٹرکشنز جگہ جگہ ہو رہی ہے وہاں پانی کھڑا ہوتا ہے اور وہاں پہ وہ سورس ہوتی ہے بہت بڑی پھر وہی ہے کہ ہمیں اس کو بہت دیکھنا چاہیے آپ نے جیسے پوچھا کہ اس کی شرعہ اموات تو اس میں اول تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ڈینگی کسی کو ہونا اور دوسری سب سے اچھی چیز ہونی چاہیے کہ اگر ڈینگی ہوتا ہے یا اس کا شک پڑتا ہے تو مستند ڈاکٹر کو دکھایا جائے کیونکہ ڈینگی میں کبھی بھی شرعہ اموات ایک بھی نہیں ہونی چاہیے زیرو ہونی چاہیے ڈینگی ایسی انفیکشن ہے کہ اگر آپ کی بروقت تشکیش ہو جائے بروقت پروپر علاج ہو جائے تو آپ کی شرعہ اموات ہونے کا سوال نہیں پیدا ہونی لیکن پاکستان میں انپورچنیٹلی شرعہ اموات اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ بہت لیٹ آتی ہیں جب ان کا کیڈنی ڈیمیج جو چکا ہوتا ہے کیونکہ ڈینگی آپ کے جو سیلز ہیں جو آپ کے نالی کے خون کی نالی کے اندر سیل لگے ہوئے ہیں انڈو تھیلیم کے ان کو ڈیمیج کرتا ہے ان کو کانٹریکٹ کرتا ہے تو آپ کا پانی نالیوں سے باہر نکلتا ہے جب باہر نکلتا ہے تو آپ کا بلڈ پریشر کم ہوتا ہے گردے کو نہیں پانی ملتا تو گردہ ڈیمیج ہو جاتا ہے سب سے پہلے پھر جگر ڈیمیج ہوتا ہے پھر ہارٹ ڈیمیج ہوتا ہے پھر برین ڈیمیج بلڈ بہت تھک ہو جاتا ہے اس لیے اگر اس کی تشکیش ہو جائے تو خدا رہا اس پہ ڈریپ نہ لگوائیں نہ لگائے کوئی ڈاکٹر اس میں ہم نے ڈرائی اوٹ رکھنا ہوتا ہے وہ پانی باہر ضرور جاتا ہے لیکن فوراں واپس آجاتا ہے دو دن بعد جب دو دن بعد واپس آتا ہے تو ہارٹ کو اتنا پریشر آجاتا ہے کہ وہ آپ نے ڈرپیں لگائی ہوتی ہیں وہ پانی بھی واپس آتا ہے تو ہارٹ فیری اور وینٹیلیٹر پہ جانا پڑتا ہے اب یہ ڈاکٹرز کو ٹریننگ ہونی چاہیے بہت دفعہ ہم نے کرائی لیکن کیونکہ نئے ڈاکٹرز آجاتے ہیں یہ کونسٹنٹلی ٹریننگ ہونی چاہیے ان کے کریکلم میں ایڈ کیا لیکن ان کو کروپر رویئن ہونی چاہیے اور ہمیں اگر ایسے سینٹرز پرمننٹلی بنانے چاہیے جو ڈینگی کی تشخیش کر سکیں بروقت اور جی پیز جنرل پریکٹیشنر کویکس وغیرہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ اس پہ رسک نہیں لیں فوراں ریفر کریں مستنید ڈاکٹرز کو مستنید ہسپٹلز میں تاکہ ان کی ہمیٹو کرٹ ایک تیسٹ ہے چوٹا سا پچاس روپے کا تیسٹ ہے جو خون کی گڑا پندگ وہ کرنا ضروری ہے لوگ پلیٹلیٹس کے پیچھے صرف پڑے رہتے ہیں پلیٹلیٹس کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے ہمیں ہمیٹو کرٹ بلڈ کی تک ریٹرمنن کرتا ہے اس کو دیکھنا ہے وہ زیادہ میسیج دیکھنے والوں کیا دینا چاہیں گے میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں ہمارے دین میں ہم الحمدللہ 95% لاہور میں مسلمان ہیں پریکٹسنگ مسلم ہیں اگر ہم وہ دین اپنے زندگیوں میں لے ہیں اپنی اور زندگی کی کیونکہ آپ کی صحت آپ کا جسم اللہ تعالیٰ نے ایک امانت کے طور پر آپ کو دیا ہے آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ چاہے وہ کمینکیبل بیماری ہیں ڈینگی ہے کرونا ہے مونکی پاکس ہے ان سے بچ کے رہنا ہے صفائی کے ذریعے صفائی اور صترائی جو ہمارے نصف مانے اسے امنی زندگی میں لانے اور اس کے بعد اگر ہمیں نماز تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو کوئی چھوٹی نہیں ہے باقی چیزوں کی چھوٹ ہے نماز ایک ایسی چیز ہے مرتے دم تک ابھی کل دس محرم گزری تو آپ دیکھیں کہ کربلا کا سب سے بڑی چیز ہے وہ یہی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نماز نہیں چھوڑی ان کو پتا تھا کہ تلوار اوپر کھڑی ہے پھر بھی انہوں نے بسمانی طور پر تو آپ کی افادت ہوگی بلکل آپ نے سیکھ آپ بہت شکریہ ڈاک ساب آپ کے وقت کے لیے ناظرین ہم ایک بریک لیں کے بعد آتے ہیں ملٹی ملٹی آج کا ٹوٹکا کیا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں ملٹی کا استعمال کس قدر آپ کو فائدے پہنچا سکتا ہے سب سے پہلے وہ لوگ جنہیں گلے میں خراش کا مسئلہ رہتا ہے خانسی رہتی ہے جکڑن رہتی ہے ملٹی کا استعمال ان کے لیے بہت زیادہ مفید دانتوں کی حفاظت کے لیے بہت اہم ہے ہیپٹائٹس سی کے خلاف فائدے منز ہے اور مسلسل اگین میں کہنا چاہوں گی جنہوں کو خانسی کا اشہو رہتا ہے ملٹی کا استعمال روٹین اگر وہ بنالیں تو اس سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں ملٹی کے یہ ملٹی تھیں اس تمام فائدے آپ کو مل سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ سے کل ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ